بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماع شہشم میں پردو عدف کے ساتھ خوش آمدید آج ہم سبق نمبر ساتھ پڑھیں گے صفحہ نمبر بیالیس فورٹی ٹو نکالیے سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنا ہوں سب سے بڑھتا اب یہ بتائیے کہ آپ کو مٹھائیوں میں آپ کی پسندیدہ مٹھائی کونسی ہے مجھے تو بھئی گلاب جامون بہت پسند ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ مٹھائی کس کس موقعوں پر بانٹی جاتی ہے مٹھائی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شادی بیعہ کے موقعوں پر بچوں کے پاس ہونے پر اور دیگر پر مسرر تقریب کے مواقع پر مٹھائی بانٹی جاتی ہے جی ہاں اب آپ میرے ان سوالوں سے پہچان گئے ہوں گے کہ آپ کے سبق کا عنوان ہے جلیبیاں کس کس کو جلیبیاں پسند ہیں اور وہ بھی گرم گرم یہ سبق جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک مزائیہ تحریف پر مشتمل ہے مصنف نے گورنمنٹ جماعت کے ایک طالب علم کی مزائیہ رداد بیان کی ہے اس وقت میں یہ بتایا گیا ہے کہ طالب علم کو گھر سے چار روپے فیس کی ادائیگی کے لیے ملے مگر استاد کے چھٹی ہونے پر اس کے دل میں آیا کہ وہ چار روپے کی گرم گرم جلیبیاں خرید کر کھالے گرم گرم جلیبیاں پسند ہے نا آپ لوگوں کو اس نے یوں ہی کیا مگر جب فیس جمع کرانے کا وقت آیا تو طالب علم نے کئی حدکنڈے حدکنڈے یعنی حرب بہانے آزمائے اللہ اللہ سے دعائیں بھی مانگی قرآن مجید کی صورتیں اور آیتر کرسی بھی پڑھ ڈالیں ایک دن اسکول سے غیر حاضر رہا غیر حاضر یعنی چھٹی کر لی اور گھر پر اس کی غیر حاضری کی خبر پہنچ گئی اس کے بعد جو خبر گری ہوئی خبر گری یعنی جو اس کی درگت بنی جو اس کا حال ہوا اس کے بارے میں طالب علم کا کہنا ہے کہ یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا چھٹی کر آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے اب ہم سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے الفاظ فیس معنی اجرت مٹھی بند ہتیلی مبلغ مغدار فرما بردار کہاں ماننے والا گمرا غلط کام کرنے والا آیت القرصی قرآنی آیت وظیفہ حصولِ تعلیم میں مالی مدد دور شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر سلام اب مشکل دیکھیں صفحہ نمبر پینتالیس یعنی فورٹی فائف سوال نمبر ایک چھٹی کے وقت چار روپے مصنف سے کیا کہہ رہے تھے جواب چھٹی کے بعد اسکول سے باہر نکلے تو یہ روپے بولنے لگے ایک روپیہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو سامنے کی دکان پر کڑھاؤ میں سے جو تازہ تازہ جلیویاں نکل رہی ہیں تو یوں ہی نے تو نہیں نکل رہی جلیوی کھانے کی چیز ہے روپیہ خرچ کرنے کی چیز ہے اور اسے وہی لوگ خوش کرتے ہیں جنہیں جلیویاں اچھی لگتی ہیں سب سے پرانا روپیہ بولا ہم تو تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہی ہیں سچ سچ بتاؤ کیا تازہ تازہ اور پھر گرم گرم جلیویاں کھانے کو تمہارا جی نہیں چاہ رہا ہے سوال نمبر دو تعلیمی وظیفہ کیوں ملتا ہے جواب تعلیمی وظیفہ اسکول کے ہونے ہاتھ اور پوزیشن لینے والے بچوں کی حوصلہ وظائی اور تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے بطور انعام دیا جاتا ہے سوال نمبر تین لڑکی کو کس بات سے خدا یاد آیا جواب لڑکے کو ماسٹر قلام محمد کے ڈنڈے سے خدا یاد آ گیا سوال نمبر چار لڑکے نے کون سا مزے کا کھیل کھیلا جواب لڑکے نے کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے رہتے ہیں آپ چکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے چار روپے رکھ دیجئے ہم سگنل کو چھوڑ کر واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے چار روپے پا کر لطف آ جائے گا سوال نمبر پانچ مصنف نے اس سبق میں چیل کبوں کی مثال کیوں دی ہے مصنف نے چیل کبوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ اور عقل دی ہے وہ محنت کر کے کما سکتا ہے جبکہ اگر محنت نہ کی جائے اور شعور نہ ہو تو انسان بھی چیل کبوں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوں یہ سوال جواب اور الفاظ کے معنی آپ نے کلاسٹر کاپی پر کرنے ہیں اب سوال دیکھئے اس میں نکرا اور اس میں معرفہ کی تاریف لکھیں اور دو دو مثالیں بھی دیں سب سے بہلے اس میں نکرا کی تاریف لکھئے اس میں نکرا کسی عام شخص چیز جگہ کے نام کو اس میں نکرا کہتے ہیں مثلا آدمی لڑکا اسکول کرسی وغیرہ اس میں معرفہ کسی خاص شخص چیز جگہ کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں مثلا علامہ محمد اقبال گراچی دریائے سن بلوچستان وغیرہ اس میں نکرا کی مثالیں دیکھیں لڑکی میز کتاب بالٹی دروازہ سوفہ پلیٹ مسجد کارخانہ کالج اس میں معرفہ کی مثالیں قائد آزم قرآن مجید دریائے راوی غیرہ کراچی لہور تاج محل مسجد اقصہ سرسید احمد خان دریائے ستلج یہ اپنے کام اپنا کلاسٹر کاپی پر کرنا ہے اب صفحہ نمبر چھالیس نکال یعنی پورٹی سکس سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں یعنی چار آپشنز دیئے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پر اپنے درست کا نشان لگانا ہے مجموع طور پر سبق ہے معاشرت ٹک لگائیے اس کے اوپر نمبر دو مو میں پانی بھر آنا کا مطلب ہے کسی چیز کے کھانے کو دل کرنا نمبر تین مسننف کو زیادہ خوف تھا جواب ماسٹر غلام محمد کے کیا مطلب ہے جواب سزا ملی اس کے بعد دیکھئے سبق کے مطابق مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں نمبر ایک اس روز ماسٹر غلام محمد چھٹی پڑ تھے اس کی دکان پر تازہ تازہ جلیبیاں نکل رہی تھیں ہمارا شمار پھونہار بچوں میں ہوتا تھا اے لنبا بالوں بھرا کیڑا نکلا یہ کام آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے صرف الفاظ کے معنی سوال جواب اور اس میں نکرا اور اس میں مارفہ کی تاریخ یہ کام آپ نے اپنی کلاس پر کپی پر کرنا ہے اور کرنے کے بعد مجھے بھیج دینا ہے تاکہ میں چیک کر کے آپ کو بھیج سکوئی